ہمیں کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں مثال کے طور پر اسلام ہمیں درست دیتا ہے کہ حضورت قبر نہ کرو لیکن ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی دیوی چیزیں پر شکر اور ان پر فخر اور ناز کرو نہیں یہ کہیں نہیں کہتا کہ فخر اور ناز کرو کولوی مڑا لے آجے شکر کرنے کا آیا ہے ہاں یہ ابودعود اور مسند آمد میں حدیث ہے کہ جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اثر اس پہ دکھائی دینا چاہیے یہ چیز بالکل اور ہے اثر دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو ایسے کر کے دیکھنا ہے اس کا کونٹیکس یہ ہے کہ وہ ابودعود اور مسند آمد میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا جس کے بالکل پھٹے پرانے کپڑے تھے میلے کچھ ایلے آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بھی تیرا سٹیٹس کیا تو اس نے بتایا میری تو اتنی بیڑ بکری ہیں اس زمانے میں تو بیڑ بکری ہیں اتنا امیر آدمی تھا اور کپڑے اس نے ایسے جس نے یہاں بھی بعض امیر آدمیوں نے جان بوچ کے اس طرح کی عالت بنائی ہوتی ہے کوئی ہم سے مانگ ہی نہ لے وہ خود ہی غریب بنائے ہوئے ہوتے ہیں جان بوچ کے کہ کوئی ہم سے مانگے نہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر اس کا اثر تو تجھے دکھائی دینا چاہیے ابودعود میں ایک اور حدیث ہے ایک شخص ہے اس کے بال بکھرے تھے آپ فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تُو اپنے بال سمار لیتا ایک اور شخص آیا اس کے کپڑے مہلے تھے آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تُو اسے دھو لیتا یہ چیز اور ہے نعمتوں کا اثر دکھائی دینا یعنی جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس سٹیٹس کو اویل کریں لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں کو اکیر جاننا وہ تکبر ہے وہ صحیح مسلم حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت اس کے اوپر حرام ہے تو صحابہ نے یہی سوال کر لیا یا رسول اللہ بعض وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہمارے کپڑے ہماری جوتیاں اچھی ہو کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حکیر جانو اور حق بعد سے اناد کرو جب پتہ چل جائے یہ بات سچی ہے تو اسے قبول نہ کرو یہ ہے اکڑ اور یہ اکڑ ان لوگوں میں موجود ہے جو سوکالد صوفی بنے ہوئے ہیں جائیں انہیں بخاری مسلم کی دیسیں دکھائیں ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اکڑ آپ کو نظر آئے گی وہ اس کے مطابق نماز شروع نہیں کریں گے آپ انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے بتائیں وہ شرک نہیں چھوڑیں گے اور کپلیٹ سارا اسلام وارڈ لیا انہوں نے تکبر ہے حاکبہ سے اناد کرنا اور دوسروں کو حکیر سمجھنا دوسروں سے نفرت کرنا وہ بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر آئے گا غریب لوگوں کو کسنا ٹریٹ کرتے ہیں اور امیروں کو کسنا ٹریٹ کرتے ہیں یہ ون لنگر خانوں پہ امیروں کے لیے لنگر لگ بنا ہوتا ہے غریبوں کے لیے لادہ بنا ہوتا ہے جب یہ پولیٹیشنز ریاستی اداروں کے لوگ بڑے بڑے لینڈلورڈ جاتے ہیں نا جب مزارات کے اوپر ان کے لیے کمرہ لادہ ہوتا ہے وہاں پہ لنگر بھی لادہ ان کے لیے بنا ہوتا ہے اور جو آپ اور میرے جیسے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے وہ لمبی پانی یلی دال ہون دی ہے جڑی کاٹ جائے تھے اور پانی سوٹ لینڈلینے اور ایک والا اور دیلینڈلینے یہ ہے تو اچھا لباس پہنا تکبر نہیں البتہ اس کا دوسرا روح ہے وہ بھی یاد رکھیں ابودعود میں حدیث ہے جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا یعنی اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ ڈومینٹ نظر ہیں لوگوں میں اس کی ویسے لوگ آپ کو پہچانے اور لوگ آپ کی عزت کریں تو یہ پھر معاملہ ہو جائے گا تکبر والا لیکن یہ اس شخص نے خود دیکھنا ہے آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ متکبر ہے مثلا یہ آج کل نادخانوں نے جس کی سمگی پگڑیاں اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں دس دس رنگوں کے وہ ڈومینٹ ہونے کے لیے آتے ہیں نا ہم صرف ترقیب دلائیں گے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اس چیز کا آپ احتمام کریں کیونکہ ترمزی میں حدیث ہے جس شخص نے دنیا میں اللہ کی خاطر مہنگا لباس ترک کر کے سادہ لباس پہنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پبلیکلی اسے جنتی غلہ پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی دی سادگی یہ الگ چیز ہے گندگی الگ چیز ہے سادگی کا مطلب قطن گندگی نہیں ہے کہ آپ گندے کپڑے پہنے ایک آپ کام کاج کے جو کپڑے ہیں نا وہ ناپاک نہ ہو نماز ان میں ہو جائے گی جساں آپ جو لوگ مشینوں پہ کام کرتے ہیں گریس لگ گئی تو آپ گریس ناپاک تو نہیں ہے لیکن ان کے لیے بھی پریفرابل یہ ہے کہ وہ نماز ایک زور اثر کی بیچ میں آنی ہوتی ہے نا تو ایک کرتہ لاتا سے ٹانگ لیں وہاں پہ ایک ٹی شٹ ٹانگ لیں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اسے چینج کر لیں صاف کپڑوں میں نماز پڑھیں تاکہ ساتھ والوں کو بھی تکلیف نہ ہو گھننا ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن احتمام کریں صاف ستھرے تو صفائی ستھرائی اور چیز ہے گندے کپڑے پہننا اور چیز ہے صاف کپڑے پہننا کوئی تکبر نہیں ہے یہ تو ریکوائرمنٹ ہے باقی جو مہنگے مہنگے لباس ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پہنے ضرور کسی کو حکیم نہ جانے اس کی بنیاد پہ اور نہ کسی کو بتاتا پھرے کہ میں نے اتنا مہنگا یہ سوٹ یہ فلان برینڈڈ سوٹ ہے یہ فلان برینڈڈ چیز ہے میں نے یہ کام نہ کریں اور ایک اور کام نہ کریں کہ خود اگر وہ پانچھ چھے یا دس کروڑ کی گاری سے اتر رہے اور جا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی چٹاہی پہ بیٹھتے تھے نہ جس دن تو اس گاڑی کو چھوڑے گا اور چٹائی پہ آئے گا اس دن تجھے یہ بات ججتی ہے یہ باتیں چھوڑ دے تو اور حدیثیں سنا کہ سبحان اللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے دروشی پڑھنے والے پہ اتنی رحمت نازل ہوتی ہے یہ کہانیاں چھوڑ دے جو تیری زندگی میں خود نہیں نا چیز نظر آرہی وہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا لوگوں کو بتانے کا زندگی بنو امیہ والی گزارو اور باتیں مولا علی کی کرو کوئی ججتہ نہیں ہے سیدھ اسی بات ہے اور کام کریں بڑے ہیں کام کرنے کو لیکن یہ کام آپ نہ کریں اس طرح کی تقریریں ہر بندہ کرنے کے لئے تیار ہے جب آپ کے پیٹھ میں کھانا ہو آپ کے نیچے کروڑوں کی گاڑی ہو لاکھوں کے جھولے میں آپ بیٹھتے ہو کروڑوں کے آپ کے کئی بنگلے ہو پھر بندے کو ایک جملہ بولیں میں کیا حرجہ کیا اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی بھی ہمیں چٹائیوں پہ لگایا ہے بھائے خود ہی ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں یہی آپ کے پولیٹیشنز بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کن کاموں پہ لگایا ہوتا ہے خود ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہوتی ہیں ہمیں اتا رہے ہوتے ہیں مہنگائی کا ہمیں دھرد ہے جناب آٹا اتنا مہنگا ہو گیا چینی اتنی مہنگی ہوگی ان کا آٹا چینی کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی انہوں نے کبھی مشکل وقت دیکھے ہی نہیں ہے ان کے گھروں میں کبھی بجلی جاتی نہیں ہے یو پی ایس ہے جنریٹر ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے سامنے تو آ کے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دیں گے بھائی ہاں مگر اپنے بجلی کے بل کو آگ لگائیں گے اور نہیں جمک رہیں گے مارا تو کنیکشن کٹ جائے گا لیکن جو بندہ کنٹینر پہ یا سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہا ہے اس کی بجلی کٹ جائے گی تو اس کے گھر تو جنریٹر ہے اور وہ بھی پانی سے نہیں ڈیزل اور پٹرول سے چلتے ہیں اور اس کے بس خرچہ موجود ہے تو وہ تو رزانہ جلائے بے شک بل آپ تو نہیں جلا سکتے تو آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہی کیا ہے ہمارے ایک جیلم میں بہت بڑے پیر صاحب تھے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے بی ایم ڈبلیو گاڑی رکھی بھی تھی انہوں نے آج سے میں آل موسٹ آپ کو بیس سال پرانی بات کر رہا ہوں بی ایم ڈبلیو وہ بھی امپورٹڈ تھی ظاہر ہے ادھر کی تو نہیں بنی ہوگی وہ گفٹ کسی نے بھیجی تھی انہیں اس زمانے میں کروڑوں کی قیمت تھی اس کی لیکن وہ تیمت باندھ کے اس میں بیٹھتے تھے مسواک آدمے ہوتی تھی سفید کرتا اور پگڑی وائٹ کلر کی باندھی ہوئی جب وہ گاڑی سے اترتے تھے لوگ کہتے تھے یار پیر صاحب کتنے سادہ ہیں دیکھیں تیمت پہنی ہوئی ہے اس تیمت کے بیچے بی ایم ڈبلیو چھوک جاتی تھی اتنی مت ماری ہوئی ہے لوگوں کی اور ابھی تک ماری رہنی تھی اگر ہم آپ کا اس طرف دیان آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں واقعی یار کتنا سادہ پی رہا ہے اس زمانے میں بھی یار اس نے تیمت اور مسواق اور پگڑی آپ کو بی ایم ڈبلیو نظر ہی نہیں آنی تھی جس طرح ابھی آپ کو ان کو لاکھوں روپے کے ان کے موبائل نظر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں جو مسواق ہے اس مسواق کے پیچھے ان کے وہ بڑے بڑے چھتر موبائل چھوپے ہوئے ہیں ادھر مسواق سے جائی بھی ہے سامنے ادھر ادھر جو ہے وہ جناب انہوں نے تین لاکھ روپے کا مفت کا مرید کا گفٹ کیا وہ موبائل جیم میں رکھا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہاں کہیں ایک کونے پہ پیوند بھی لگا ہو اور یقین کریں مرید اتنے رقیقل قلب ہوتے ہیں وہ دیکھ کے پیروں کو روتے ہیں کہ یار مارے پیر صاحب کتنے ساتھ ہیں میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے تو ظاہر علاج ہے آپ کا استحصال ہو اسی طریقے سے جب آپ کے اکل کا لیول یہ ہے کہ ایک تیمت کے بیچھے ایک مسواک کے بیچھے بی ایم ڈبلیو چھپ جائے وی ایٹ چھپ جائے ایک سفید پگڑی کے بیچھے سفید کپڑوں کے بیچھے تو ٹھیک ہے پھر اس قوم کے ساتھ استحصال اسی طریقے سے ہونا چاہیے ہوстро لوگوں کو لیچھے تھچھے lloگ ہم موسیقی